یہ صحیح نہیں فیصلہ کون کرے گا پہلے تجھے حق دوں گا کہ تُو اللہ تعالیٰ سے کہلوازے کہ یہ صحیح نہیں اور یہ صحیح ہے یا رسولِ پاسے کہلوازے کہ یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اگر اللہ اور رسول کا فیصلہ نہ ملے تو پھر میں تو اپنے مجھد کا فیصلہ بتا دوں گا نا کہ وہ اس حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں اس کے مقابلے میں تیری بات میں نہیں مانوں گا ہاں میرے مجھد کے مقابلے میں اللہ کی بات سنا دے میں مانوں گا اللہ کے رسول کی بات سنا دے میں مانوں گا اور مجھد کو بھی میں نے اپنی مرجز نہیں مانا حدیثیں بعد میں آتا ہے کہ جب کتاب و سنت میں مطبع نہ ملے تو پھر مجھد کو بن جائے جو ایتحاد کرنے کی ہے کہ بس آپ نہیں سمجھانا چاہتے ہیں میں نے کہا میں سمجھانا تو چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں بات میں سمجھا دوں آپ ماننے یا نہ ماننے کہ پھر کیا طریقہ ہوگا میں نے کہا آپ اگر اہلِ حدیث ہیں تو پھر تو طریقہ ایک ہی ہوگا کہ آپ حدیث رفع جان کی سنائیں اور ساتھ اللہ کے نبی پاک سے دکھا دیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے میں مان جاؤں اور اگر آپ اہلِ حدیث نہیں ہیں تو پھر آپ کوئی صحیح حدیث کیا سے بتائیں اجتحاد کے رائے سے ایک پیمانہ تو بنا دیں اور حدیث اس کے مدارک میں اتنا دیں اب اس نے شروع کی کہ حضرت باہل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نو حضور پاک کے شہابی ہیں نوہ ہجری میں ایمان لائے میں نے کہا حدیث میں ہے کہ ہجی ہم آپ نے نوہ ہجری میں حضرت پاک کو رفع جین کرتے دیکھا میں نے کہا کہاں کہاں کہتا ہے رکو جاتے رکو سے سر اٹھاتے وقت میں نے کہا سعیدے کے وقت نہیں پھر آپ دس ہجری میں تشریف لائے اور آپ نے حضرت پاک کو رفع جین کرتے دیکھا میں نے کہا کس کی جگہ کہ رکو جاتے رکو سے سر اٹھاتے میں سعیدے میں کہ نہیں تدازے ہجری تک رفائی جان میں نے ثابت کر دی گیارہ ہجری میں حضرت دو ماہ دس دن گیارہ دن حیات رہے ہیں اس میں آپ منسوخ ثابت کر دیں میں نے پوچھا حدیث صحیح ہے یہ بالکل صحیح ہے یہ کوئی شک تو نہیں اب میں نے بھی سوچا کہ اس نے جو حدیث سنائی ہے یہ ابو دعو شریف کی ہے میں نے بھی ابو دعو شریف سے بھی سنا دی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وائل تو مسافر صحابہ میں سے ہے نا یہ شروع سے آخر تک حضرت کے ساتھ رہے ہیں اللہ سے پیغمبر نے چار سندے ان کو دی ہیں کتنی سندے فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو پہلے نمبر پر عبداللہ بن مسعود سے سیکھو سہی دخاری میں حدیث ہے تربزی میں حدیث ہے کہ جو حدیث تو میں ابن مسعود سنائے اس کو مضبوط پر کریں حدیث کی سند بھی دیں قرآن کی بھی دیں فرمایا اگر میں بغیر کسی کے مشرعے کے کسی کو خلیفہ منتقے کروں تو ابن مسعود اس کی حلیت رکھتا ہے اور مستدر خاکم میں حدیث فرمایا ہے کہ یہ میری امت کا فقی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب ان کو کوفہ بیجا تو خط لکھا ساتھ تذبت الفاظ میں موجود ہے ان کے ترجمے میں پانچ میں ترجمہ خلافہ کے بعد بھی تھی کہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی مجھے زیادہ ضرورت تھی تاکہ میں خلافہ کے کاموں سے اس سے مشرع لیتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوفہ میں اتنی عظیم یونیورسٹی بنے پوری دنیا میں اسلام پھیلے اس لیے میں اپنی ضرورت چھوڑ کر تمہارے پاس عبداللہ بن مسعود کو بھیج رہا ہوں اس سے پورا پورا فیدہ اٹھانا اب انہوں نے اٹھایا فیدہ یا نہیں اس کی گواہی باب مدینہ تلعلم حضرت علیہ الرحمن اللہ تعالیٰ وجود جب وہ اپنے دور خلافت میں وہاں پہنچے دال خلافہ کو بنا لیا تو جدر جاتے تھے علم کی بہارے تھی دیش آفتا زبان سے نکلتا تھا اے اللہ عبداللہ بن مسعود کی قبر کو نور سے بھر دے جس طرح اس نے کوفے کے ہر گھر کو دیم علم کے نور سے بھر دی اب وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ میں کونسا کنکہ جہاں ایک ہزار پچاس صحابہ پہنچے گئے اسی ہزار صحابہین ہیں وہاں فرماتے ہیں آؤ اللہ کے نبی پاک والی نماز سکھاؤ اس کی نماز اپنی ہے نبی پاک والی وہ پہلی تقریب کے وقت رفعیدین کرتے ہیں اس کے بعد کسی جگہ نہیں کرتے ہیں اب جناب میں نے یہ حدیث سنا دی تو وہ کھر کھلا کے ہاں سا جی بس ہے میں نے کہا کیا ہوا میں نے کہا تھا صحیح حدیث سنانا صحیح میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے یہ نہیں کیوں گیا بات بیماری ہے اس کو بھئی اس کی سننت ایک ہو نا اس میں آسم بن کلایب ہے پتہ تو مجھے بھی تھا کہ اس میں آسم بن کلایب ہے میں نے ذرا اس کا دل بڑھانے کے لئے پوچھا کہ اس میں ہے کہ جی ہاں دیکھو کبھی آسم بن کلایب تو واقعی ہے بہت ہنسا ہو جیسے بھی آنہ ہونی بات مجھے بتا دیئے اس نے دس دی ہنفیوں کو پتہ نہیں ہے اس مارو جالکار راویوں کو جانتے نہیں میں نے کہا یہ واقعی ضعیف ہے بلکل ضعیف ہے میں نے کہا شاید کوئی گنجائے چوب ماننے کی بلکل نہیں میں نے کہا جو حدیث تو نے سنائی ہے دیکھیں کہیں یہ راوی وہاں بھی نہ ہو وائل بن حجر والی حدیث میں کہ جی وہاں کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا دیکھنے میں کیا عرض ہے میں نے دو بار پیچھے اُٹھے میں نے کہا یہ تو اس میں آسم بن کلایب ہے اب بڑا غور سے جی وہی ہے میں نے کہا وہی ہے یہ وہی ہے میں نے کہا وہی ہے بڑے گوھر سے دیکھتا ہے میں نے کہا یہ تو نے نو حجری دا سے بھی بتایا تھا کہ وہ تو یہاں نہیں ہے اکہ کسی تاریخ میں ہوگا میں نے کہا میں نے تو اسے حدیث کچھ ہی تاریخ پوچھی دی میں نے کہا میں نے پوچھا تھا پہلی آمد میں شجدے کی رفعہ زہن نے دیکھ لی ہے نہیں تو نے کہا نہیں یہاں لکھا کہ دیکھ لی ہے حضیٰ لکھی ہے میں نے کہا دیکھ لکھ گئے دوسری آمد کے وقت میں نے پوچھا تھا کہ ایک گوم سی رفعہ عجیم دیکھی تو نے کہا رکง کی یہ جاتے اٹھتے یہاں صرف پہلی دنیا کی رفعہ زہن ہے دوسری آمد میں دوسری آمد میں دنیا کی کسی کتاب میں بھی رفعہ زہن کا ذکر نہیں ہے اب وہ بڑا حیران جی اب کیا بنے گا میں نے کہا کچھ بھی نہیں بننا گیا دو ہی باتیں ہوگی نا یا تو رابی سچا ہے یا جھوٹا ہے اگر یہ جھوٹا ہے تو بھی ہمارا ملو ثابت ہو جائے گا کہ کیسے میں نے کہا پھر رفع جانت کرنے والی حدیث بھی جھوٹی ہو گئی اور چھوڑنے والی بھی تو جب دونوں میں سے کوئی بھی نہ رہی تو اصل تو نہ کرنے ہی نا جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اصل نہ کرنا ہے اور اگر یہ سچا ہے تو پھر بھی ہمارا ملو ثابت ہوگا تو وہ کیسے میں نے کہا دونوں باتیں بتا دی کہ حضر نے کی تھی پھر چھوڑ دی تو جب حضر نے چھوڑ دی ہم نے بھی اب تیسری بات درمیان سے یہ نکالی جائے کہ دو صفحے پہلے یہ آسم بن قلعب ولی اللہ ہو اور دو صفحے کے بعد مازاللہ دس نمبریا بن جائے یہ بات ہم ماننے کو تیار ہے بلکل نہیں ہے اب وہ بڑا پریشان ہوا ہوتا کیا ہے ہمارندی کے ان حدیثوں میں کوئی حقیقی ٹکراؤ ہے ہی نہیں حضرت دعویہ نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں رہتے تھے بات ٹھیک ہے غلط ہے مدینہ منورہ میں رہتے تھے بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے اتنی بات تھا ہی ہے لیکن اگر ایک کہے کہ دعویہ نبوت کے بعد ہمیشہ مکہ میں رہے تو پھر مدینہ والی بات سے ٹکرا جائے گی نا بات ٹکرا جائے گی نا ٹکراو کس لفظ نے پیدا کیا ہمیشہ کے لفظ نے اب کوئی یہ کہے کہ بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت جوتے پہن کر نماز پڑتے تھے یہ ہے لیکن یوں کہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نے زندگی کی ہر ہر نماز جوتے پہن کر پڑی ہے ایک نماز بھی جوتے اتار کر نہیں پڑی جو جوتے اتار کر نماز پڑتا ہے وہ نبی پاک کا مخالف ہے بخاری کی حدیث کا مخالف ہے جو جوتے اتار کر نماز پڑتا ہے اس کی اس کی نماز نہیں ہوتی تو یہ دوسری بات یقیناً جھوٹ ہے یقیناً جھوٹ ہے تو بات یہ ہے کہ جب یہ جھوٹا ترجمہ کریں گے تو حدیثوں میں چکراؤ پیدا ہو جائے گا ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ترجمہ چھوڑ دو تمہیں حدیثوں میں چکراؤ نظر نہیں آئے گا یہ کرتے ہیں اب جھوٹا ترجمہ نہیں چھوڑیں گے کہ ساری حدیثوں کو جھوٹا کریں گے اب آپ جتنی حدیثیں پڑھیں گے وہ حدیث کے خلاف نہیں ان کے جھوٹے ترجمے کے خلاف ہے اب یہ اپنے اپنے جھوٹے ترجمے پر جد کرتے ہوئے ساری حدیثوں کو جھوٹا کہتے ہیں چلے جائیں گے ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں گناہ ہیں تیلی حدیث کا ترجمہ جھوٹا کرنا یہ بھی گناہ ہے اور دوسری حدیث کو جھوٹی کہنا یہ بھی گناہ ہے جیسے میں نے مثال دی کہ ادھر بھی جاتا بن کلاب ہے ادھر بھی جاتا بن کلاب ہے اب دو لڑکا بڑا پریشان ہوا سرے کہا جی ہمیں تو یہ لوگ بہت دوکہ دیتے ہیں میں نے کہا یہی تو بات ہے اور کیا ہم اس میں جا رہا ہوں گا تو اصل میں ہمیں ان حدیثوں میں تکراؤ ماننے کی ضرورت ہی نہیں پڑھتی اور یہ لوگ تکراؤ پیدا کرتے ہیں غلط ترجمہ کرتے ہیں جب غلط ترجمہ کرتے ہیں تو یتیناً دوسری حدیث سے تکراؤ پیدا ہو جاتا ہے اور تکراؤ پیدا ہونے کے بعد اب دو ہی صورتیں ہیں ایک انہیں ہم مشرہ دیتے ہیں کہ آپ جوٹا ترجمہ چھوڑ دے تاکہ آپ کو تکراؤ نظر نہ آئے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا جوٹا ترجمہ نہیں چھوڑیں گے ہمارے ترجمے کے خلاف جتنی حدیثیں پڑھو گے سب کو جوٹا کہتے چلو جائے گے اب آپ کو سامنے دونوں راستے ہیں اور پھر بعد میں ہوگا کیا کہ اس حدیث کو چونکہ جوٹا کہہ دیا حدیث ہی نہ بنا نا اب تکراؤں پہ گنا کریں گے ہمارے پاس حدیث ہے ان کے پاس ابو حنیفہ کا کاؤل ہے ہمارے پاس حدیث ہے ان کے پاس ابو حنیفہ کا کاؤل ہے تو یہ محسن میں نے آپ کے سامنے اپنا اہل سلطہ جماعت انہار کیا ان میں سے جو رکھا میرے موضوع سے متعلق ہو مجھے دے دیں جو موضوع سے متعلق ہو کسی بارے میں پیر امام صاحب کے بارے میں پوچھا ہے جناعت صاحب صاحب کے میں ایک جگہ گیا وہاں تین چار لڑکے آل دیس ملے وہاں پردین کے بارے میں وہ کہنے لگے کہ امام صاحب نے اشاہ کی نماز کے وضوع کے ساتھ چالیس نماز پڑی ہے یہ صحیح ہے یا غلط آپ اس کے بارے میں پشریف فرمائیں حضرت پیران فیر رحمت اللہ تعالیٰ نے تو چالیس طابعین کا نماز دیا ہے جنہوں نے اشاہ کے وضوع کے ساتھ خجر کی نماز ادا کی امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں بھی یہ روایت میں بات ملتی ہے اور یہ قرآن کے خلاف نہیں وَالَّذِينَ يُبِیتُوا لَيْرَبِّهِمْ سُجَّدَنْوَا قیامہ قرآن پاک میں آتا ہے اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ساری رات نماز میں ایک قرآن ختم کرنا یہ احادیث میں موجود ہے میں جامع غلطن اقبال میں بیٹا تھا جامع ابنی بکر انکم درسہ کراچی میں ساتھ ہے تو دو آدمی ہے تو انہیں پوچھا کہ سنو امین آیا ہے کہ جی ہاں آیا ایک آدمی باہر گردہ مجھے لے کر گاڑی پر آیا کہ ہم نے بات پوچھنی ہے کہ مجھ سے پوچھنو اگر مجھے نہ آئی تر آگے چلے چلے کہ یہ جو رات ساری عبادت کرنی ہے یہ بدت ہے یا سنت ہے دیکھا کہ اس کے بدت ہونے کی کوئی دلیل نہیں وَاللَّذِينَ يُبِيْتُونَ لَرَبِّهِمْ سُجَّدَوْمَا قیامہ لیکن ایک مجھے بات بتاؤ کہ یہ جو ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ نا ہے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے اور دو نفل پڑھتے تھے یہ سنت ہے یا بدت ہے اس کی دلیل آپ لا دیں خموش کہ جی بیوی کا حق کس وقت قدا کرتے تھے میں پوچھا کہ آپ اس کی بیوی ہیں یا بیوی کے وقیل ہیں اسے تو کبھی شکایت نہیں کی کہ میرا حق اداری آخر اولاد ہے ایمان صاحب کی یا نہیں وہ حقی اداری سے قدا ہوتی ہے نا تو آپ نہ وقیل ہیں نہ کچھ بیوی نے اگر کہیں شکایت کی ہے کہ میرا حق پورا نہیں ہو تو ٹھیک آپ بیان کریں جی دوسری بات کیا رہا ہے آئینہ سلاسے شاہد اس قطر میں مرتے ہیں نام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہ حدیث مصندے نہیں ملتی اور باقی آئینہ سلاسہ سے سندے ملتی ہیں سہاستہ والوں نے وہ حدیثیں جمع کی جو امام صاحب جن پر عمل تھا ان کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ عمل نہ مطبا کرتی جیسے میں نے نشال دی کہ اب امام بخاری جوتے پہن کر نماز پرنے والی حدیث تو لایا کیوں اگر یہ حدیث نہ لاتے تو اس کا نام نشان بھی مٹ جاتا اس پر عمل ہے نہیں تھا لیکن جس پر متواتر عمل تھا وہ حدیثیں امام بخاری نہیں لائے کہ جوتے پہن کر نماز پرنے والی چاہیے امام ابو حنیفہ نے میں نے عرض کیا متواتر دین پھلایا اور ان حضرات میں وہ احادیث جمع کی جو تواتر کے خلاف تھے تو ان میں اگر امام صاحب کا نام نہ آئے تو کوئی عرض نہیں کتاب الاثار امام محمد کتاب الاثار عبی یوسف تہاوی مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں امام صاحب کی شمدوں سے حدیثیں ہیں خود مصند امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ موجود ہے حسر حاضر میں کہتا ہے جو نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں ان پر تحقیق کرنے سے ہنفی رہے گا آدمی یا نہیں